مشال ملک چونکہ بہت سارے نام ہیں اور اگین وہی کہ وہ نام جو ہیں اپنے ایکسپورٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے لیکن اگر مشال ملک صاحبہ کی ہم بات کریں تو وزیر آزم کی معاونی خصوصی برائے انسانی حقوق وہ مقرر ہوئی ہیں تو یہ ایک آئی تنگ بڑا پوزیٹیو ایک پوائنٹ ہے دیکھئے بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مشال ملک صاحبہ مستقل کام اور آواز اٹھاتی رہی ہے کام کرتی رہی انسانی حقوق جتنے بھی نام کا دینہ میں موجود ہیں ابھی اوپر بھی پینلز ذکر کر رہا تھا جلیل عباد جلانی ہے سرفراز بوکٹی ہے مشال ملک ہے مصرا سلنگی ہے ڈاکٹر شمشاد اخترہ وہ اپنی اپنی سیلڈ کو تو بہت بہتر جانتے ہیں ایمان ڈاکٹر شمشاد صاحبہ تو سخت معاشی پولیسیز کی طرف بھی جہنی جو میں پہلے بھی بات کرتی حکومت سے آئے تھوڑے مدد کو آئے یا زیادہ مدد کو آئے دیکھیں عوام کنی نہ کنی حکومت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان جنرل میسز نہیں یہ جانتے ہیں نگران حکومت کون ہے کون کی جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ عوام کو دلیور کرنے کے لیے آتی ہے ہمیں سکسٹلے دیکھنے پڑھیں گے آنے والے دنوں میں اور عوام مستقل گزشتہ کئی سالوں سے ہر گزرتے دن ان کا بجٹ ان کے لیے ٹائٹ ہو رہا ہے ان کے لیے فسلیٹیشن ختم ہو رہی ہے نگران حکومت میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پولیسیز کا تسلسل بنائے گی کیا ہمیں کوئی ایسی شرکٹرل چینجز کوئی ایسے ریفارم دیکھیں کہ وہاں پر وہ تبدیلیاں ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں لیٹ کو حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ بچت اپنائی جائے وہ طریقہ کار اختیار کیا جائیں جہاں حکومت پاکستان کے اخراجات وہ بردن کم ہو سہولیات عوام کی طرف ٹرانسپر ہو اس سے بہت کہا جا رہا ہے معاشی چیلنجز ہیں ریاست کو بہت سے چیلنجز سے نمچنا ہے اور اس میں سب سے جو بیسک بات ہے وہ جو ہمارے اخراجات ہیں جو ہمارے سپینڈنگ کے طریقہ کار ہیں اس کو فوکس کرنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بہترین لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے کیا یہ بہترین لوگ مل کر کوئی ایسے پیرامیٹرز بنا سکیں گے کہ آنے والی حکومتوں کو کم از کم یہ راقصہ دکھا پائیں کہ کام بسنا جات چھوٹی کابینہ کے ساتھ ممکی میں ڈیلیور کرنا حکومتوں کو چلانا اور عوان سے صحیح دینا شاید کچھ ایسا ہو جائے مطلب ایک امید ہی کی جا سکتے ہیں مگر ہر جانے والے کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے بہترین لوگوں کو بڑا ہی کام ترکی جاتا ہے کہ ہم پیشے والے تو دیکھتے ہیں سب تو ڈالر یہاں تھا پیٹرول وہاں تھا گنگل اتنے میں ملتی تھی چینی اتنے میں ملتی تھی تو عوام کی بیسیق نہیں یہ گورنمنٹ کا مقتد لو کوئی بھی گورنمنٹ ہو مقتد اگر اس کے دیورے کی بات کی جائے تو شفاف ایلیکشن دینا ہوگا مجھے جب ہم آج کر گفتگو کرتے ہیں تو کہیں گے کہ ایلیکشن پر سوال یہ نشان جاتا ہے چھیک ہے آپ کا کومنٹ آگے ملک صاحب آپ کی جانی باتی ہوں ندیم ملک صاحب جیسا کہ کرن بھی کہہ رہی تھی کہ نگرا سیٹ اپ جو ہے اس کا مین فوکس ہے یہ ہے کہ انتخابات کو شفاف اور صاف بنانا اور ہم ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں اسی طریقے سے ہوں کہ اس کے ریزرٹس جو ہیں وہ ہر کوئی قبول کرے تو سر نگرا حکومت کا صرف یہ ایک ہی کام ہے یا پھر جیسے آئیشہ کہہ رہی تھی کہ عوام کو بڑی امیدی ہوتی ہیں جو بھی گورمنٹ ہوتی ہیں انہیں اس چیز سے کوئی نہیں ہوتا کہ نگرا ہے یا نہیں ہیں انہیں ہی ہوتا کہ ہمارے لیے ریلیف کیا ہے نگران سیٹ اپ تو آئین کے اندر جو پرویئن ڈالی گئی ہے وہ دو انتخابات کروانے کے لیے ڈالی گئی ہے اس سے ہٹ کے کچھ بھی اگر ان کا فوکس ہوگا تو وہ درست نہیں ہے لیکن جتنا عرصہ یہ ان آفیس رہیں گے وہ تین ماہ کی مدت تو آئینی طور پر ان کی ہے اس سے زیادہ کھینٹنے کی کوشش کریں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ کریں گے یہ چھے مہینے تک اس کو لے کے جائیں گے لیکن وہ ایک عمل کو آئینی رنگ دینے کے لیے شاید انہیں سپریم گھوڑ یا کچھ اور سے مہر لگوانے جانا پڑے اب اس عرصے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایکانومی جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے ان کو بیسک فیصلے لینے پڑیں گے اور پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاتے وہ قانون سازی کے ذریعے کچھ ایسے کام بھی کر گئی ہے کہ جو نگرانوں کی کاشتہار تھا بیسک نومک ڈسین ویکنگ میں اس کو پہلے سے زیادہ انہوں نے امپاور کر دیا تو اب میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے ڈاکٹر شمشاد کو لانے کا یا گوھر اجاز کو لانے کا تو یہاں کے چھے ماہ زیادہ کر کے بیٹھ کے ٹائم نہیں زیادہ کریں گے یہ کچھ نہ کچھ ایسے بنیادی فیصلے سب قطع کلامی کی معذرت میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتی کہ ماضی میں آئی ایم ایف کی جو کی پوسٹ ہیں اس پر رہنے والے بہت سے لوگ پاکستان نے بڑی ریسپونسیبیلٹیز انہیں دی گئی ہیں جیسے کہ اگر ہم شوقت عزیز صاحب کا ذکر کریں تو وہ بھی ہمارے سامنے ان کی اگزیمپل ہے ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی جو سابق جو وائس پریزیڈنٹ ہے انہیں ایک ایمپورٹنٹ پورٹفولیو دیا گیا ہے تو کیا اس کا ایک پوزیٹیف ایمپیکٹ ہم دیکھ سکیں گے اچھا شوقت عزیز سیٹی بینک سے آئے تھے پاکستان وہ بینکر تھے بائی پر خیشن دوکٹر شمشاد اکتر ایشنڈ ڈیولمنٹ بینک سے آئی ہیں یہ لوگ ڈیولمنٹ والی سائٹ پر کام کرتے ہیں ان کی بیکگراؤنڈ ان سے ڈیفرینٹ ہے لیکن یہ پاکستان کی خدمت کر چکی ہے سٹیٹ بینک گورنر رہ چکی ہے پچھلے کرٹیکر سیٹم میں بھی انہوں نے خدمات خرنجام دی تھی ان کے لیے چیلنجز بڑے کلیر ہیں کریں گی کیسے وہ آنے والے دنوں سے پتا چل جائے گا کہ کتنی نسیان بیکنگ پاور ان کے اندر موجود ہے ان کے پاس سب سے بڑا چیلنج ہے مہنگائی کا ان کے پاس سب سے بڑا چیلنج ہے ایک سپورٹ ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں تو آپ کا روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں لڑک رہے ہیں مارکر کے اندر تو اس کے پاس کلیریٹی تو ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں مجھے کرنی ہے کتنی تیز رفتاری سے فیصلے لیتی ہیں وہ ان کا امتحان ہے وہ جب تک آفی سنبھال کے یہ دیسین ویکنگ لیں گے نہیں میں اس کی اوپر پیڈکشن نہیں کر سکتا لیکن آئی ٹھنک شی نوز کہ اس کو کیا کرنا ہے وہ کنفیوز نہیں ہوں گی ایک سینٹر بینک کا جو گورنر ہے جب اس نے ایک مدد پوری گزاری ہو اس کو پتا ہو کہ میں نے انکریشن ٹارگیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اپنے رفیہ کو سنبھالا کیسے دینا ہے تو اس کو یہ چیزوں کے اوپر کنفیوز نہیں ہو سکتی کم از کم کلیریٹی ہونی چاہیے ان کے آئی ایم ایس کی بیک گرانڈ نہیں ہے ایشن ڈویلمنٹ بینک میں رہی ہوئی ہیں صحیح افتخار صاحب آپ کی جانی باتی ہوں آپ بڑی عوامی بات کرتے ہیں جب بھی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ سر ایسا ہو گیا تو آپ کہتے ہیں ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن عوام کے لیے اس میں کیا ہے تو سر یہ جو نگرا کابینہ ہے عوام کے لیے اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے میں تو پہلے کہہ چکا ہوں دیکھیں آئینی ریکوائرمنٹ ہے نائنٹی ڈیوز کی بات ہے نوے دن میں ہمارے دوستوں نے بہت 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 بڑی باتیں کر دی ہیں بڑے بڑے پروڈیٹس کا نام لے لیا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے اور یہ ہی ہماری غلطی رہی ہمیشہ سے کہ ہم بہت بہت بڑے ٹارگرٹس رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے نہیں کہ ہم ٹارگرٹ اچیف کر بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس قطع ایشو یہ بھی تو ہے نا کہ پاکستان میں گورننس کا ایشو سب سے ایمپورٹن ڈیشو ہے چلے میں مانے لیتا ہوں کہ اقتصادی طور پر جو دوستوں نے تجاویز دین میں نہیں مانتا کہ اس پہ حمل ہوگا یہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ دو پروجیکٹ کوئی مائنز کی بات ہو رہی تھی کوئی منرس کی بات ہو رہی تھی کوئی زمینیں ہیں تو جیرے کاش لائے جائیں گی پھر وہاں پر فصلیں ہو گئیں گی پھر فصلیں بکیں گی اور پھر اس کے پیسے آئیں گے اس کے لیے بھی تو ٹائنگ چاہیے نا نائنٹی ڈیشو میں تو یہ پوسیبل نہیں ہوتا اگر نائنٹی ڈیشو سے آجا جانا ہے تو پھر یہ نگان حکومت نہیں ہے پھر یہ کچھ اور چیز ہے یہ پھر یہ سامتنگ اگر یہ ریٹرن انڈی کونسٹیوشن تو عوام کا تو ایشو وہی ہے میں نے تو کہا کہ اگر یہ رہتے ہیں نائنٹی ڈیشو تو نائنٹی ڈیشو میں چھے دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی کیونکہ ہر پندہ دن کے بعد بڑھتی ہے ایک تو یہ ہمیں مشکل آ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ کربینہ بنائی گی یہ اتنے کے بڑے نام ہیں اور دوستوں کے نام ہیں دیکھ رہا ہوں آ رہے ہیں اور یہ سوال بھی سایا گیا کہ اس میں اس کی نمائنگی ہے پاکسنے مسلم لیگ نون کی تو بڑی چھے نمائنگی ہے پاکسنے مسلم لیگ نون کی کون کہتا ہے کہ ان کی نمائنگی نہیں نمائنگی سب کو ملی ہے اس میں can they deliver will they deliver میرا نشال کے deliverance ہو سکے گی ایک کام کر سکتے ہیں نبی دن میں کہ governance کے اوپر چھوڑی چی توجہ دے دیں governance کے اوپر تو شاید اس کا کوئی فائدہ ہو جائے اور اس کا فائدہ اگر ہوا تو لوگ چھوڑا سا برداشت کر لیں گے میں نائیو اس ملک میں اب governance نہ صوبے کی سطح پر رہ گئی ہے نہ وفاق کے سطح پر رہ گئی ہے اور یہ بہت بڑا علمیاں ہے جس کو ہم ignore کر رہے ہیں اپنی ساری debates کے اندر اور ہم نے تمام debates رکھ دی ہیں معاشری مسائل کے اوپر کہ جناب وہ حل ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے گا معاشری مسائل بڑی ضروری ہیں لیکن مجھے بتائیں governance کا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں governance تو نہیں ہے صوبوں میں بھی نہیں ہے اور وفاق میں بھی نہیں ہے